انسان نے بہت ترقی کی ہے مگر انسان کی بیچینی کم نہیں ہوئی جو جو انسان ترقی کرتا ہے اس کی بیچینی بڑھتی جا رہی ہے انسان سوچتا ہے کہ اگر شاید میری شادی ہو جائے تو میری بیچینییں ختم ہو جائیں گی کوئی کہتا ہے کہ اگر مجھے اچھا جاب مل جائے تو بیچینی ختم ہو جائے گی کوئی کہتا ہے کہ مجھے امیگریشن مل جائے میرا کیس ہو جائے تو میری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی کوئی کہتا ہے کہ میرے بیٹے ہو جائے کوئی کہتا ہے کہ میری بیٹی ہو جائے اور جب بھی یہ خواہش پوری ہوتی ہے تو سیکڑوں اور خواہشات جو ہیں وہ جیسے جنم لے کر سامنے کڑی ہو جاتی ہیں ختم نہیں ہوتی خواہشات پھر بے قراری ہے اور بے چھینی ملکہ کسی کو ایک پہاڑ بھی مل جائے سونے کا تو اس کی خواہش ہوگی کہ ایک اور مل جائے بے چینی ہے کم نہیں ہوتی آج مشرق بھی بے چین ہے مغرب بھی بے چین ہے جو دولت کے امباروں پر جسے کب دکی ہو جائے ہیں دنیا کی مادنیات پر کب زکی ہو جائے ہیں مال کے خزانوں کے اوپر بیٹھا ہو جائے ہیں یورپ بے چین ہے آپ کو پتہ ہے یورو زون کتنا بے چین ہے آج کل وہ گریس کا مسئلہ ہے کبھی اسپین کا مسئلہ ہے کبھی اٹلی کا مسئلہ ہے بے چین مغرب بھی بے چین مشرق بھی جنوب بھی شوال بھی افریکن لوگوں کی اگر بے چینی ہو تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ ان بچاروں کی بے چینی کیوں ہے مگر مغربی افاق ہوا پھر یہ کیا بے چینی کی وجہ کیا ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ سلیپنگ پلز پر اور ٹرینکولائزرز پر اربو ڈالر خرچ ہوتے ہیں اور کتنے لوگ ہوتے ہیں جو صرف نیند کی خاطر انجیکشن لیتے ہیں یہ اداکار آپ نے سنا ہوگا کہ صرف چند گھنٹے کی نیند کے لیے بعض کت اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں وجہ کیا ہے اس کے علاج کیا ہے بچینی کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے بچین لوگوں اے اتمنان کے متلاشیوں اگر تم اتمنان حصل کرنا چاہتے ہو اگر تم اتمنان حصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرو